اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا محترم ناظرین ہم آپ تمام حضرات کو خوشحامدیت کہتے ہیں اسکولر سے ملاقات میں آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں مولانا خلیل و رحمان چشتی صاحب مولانا خلیل و رحمان چشتی صاحب بالخصوص خاندانی مسئلے مسائل اور اسلامی خاندانی نظام کے تعلق سے کافی گہرا متعلق رکھتے ہیں آج ہم ایک نئی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں اسلامی خاندانی نظام سیریز اس کے اندر ہم وہ مسئلے مسائل کا ذکر کریں گے جو کہ عام طور پر آپ کے ہمارے مشاہدے میں آتا رہتا ہے مہترم سامین ہمارے اسٹوڈیو میں ایک سوال آیا ہے کہ ساز بہو کے جھگڑے بہت پرانے ہیں اس زمن میں لڑکے کے والدین لڑکے پر دباؤ ڈالتے ہیں اسرار کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو اس زمن میں لڑکا کیا اطاعت والدین کے زمن میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا کیا کرے آئیے یہ بہت ہی اہم سوال ہے اس سوال کا ہم جواب مولانا خلی اور رحمان چشتی صاحب سے چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ والدین کیا دیندار ہیں اور صاحب علم ہیں یا نہیں ہیں اور ان کے اندر تقوی ہے یا نہیں ہے خدا کا خوف ہے یا نہیں ہے یا وہ جذبات میں بہرے ہیں دوسری بات ہمیں یہ دیکھنی ہوگی کہ خود میئن بیوی کا کیا عالم ہے بیوی کس حد تک دیندار ہے اور شوہر کس حد تک دیندار ہے بہرحال ہر آدمی کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دین کا علم سلسل حاصل کرتا رہے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کرتے رہے دن بدن ترقی ہو اور علم جیسے جیسے بڑھتا جائے گا عمل اس طرح بہتر ہوتا جائے گا اب یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات بیوی بڑی نیک ہوتی ہے میاں بیوی خوش رہتے ہیں نیک بیوی سے نیک شوہر راضی ہوتا ہے لیکن والدین ظالم ہوتے ہیں اور ان دونوں کی خوشی ان سے دیکھی نہیں جاتی اور بعض اوقات سسر زیادتی کرتا ہے اور بعض اوقات ساس زیادتی کرتی ہے اور خامخاہ ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ تم کو طلاق دلوا دی چاہے گی بیٹا ہمارا ہے ہم جب چاہے تو میں فارق کر سکتے ہیں گھر سے نکلوا سکتے ہیں تو بعض اوقات یہ منفی ذہنیت ماں باپ کے اندر ہوتی ہے بیٹے کو بلیک میل کریں بیٹے پر دباؤ ڈالیں تو اگر وہ ان کے پاس کوئی مصبوط دلیل نہیں ہے تو بیٹے کو ہرگز ہرگز ماں باپ کی بات نہیں ماننی چاہیے ہاں اگر بیوی کے اندر کوئی واقعی عیب ہے مثال کے طور پر اگر بیوی نماز نہیں پڑتی اور والدین کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑتی اس لیے اس کو تم طلاق دے دو اس صورت میں بھی اس کو محلت دی جائے گی اس کو تربیت دی جائے گی اس کو بتایا جائے گا کہ تم نماز شروع کر دو یہ نماز کا طریقہ ہے یہ نماز کے فضائل ہیں اور اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو اس کے یہ نتائج ہوں گے دنیا میں یہ مصیبتیں آئیں گی آخرت میں یہ عذاب ہوگا پہلے ترغیب اور ترہیب سے کام لیا جائے اور اس کوشش کی جائے کہ وہ پکی نمازی بن جائے لیکن پھر جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کو نصیحت کی جائے اس کو سمجھایا جائے اس کو بستر سے علک کیا جائے اور اس کے بعد بھی اگر بات نہیں بنتی تو آپ حکم مقرر کریں اور اس کے بعد بھی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر ایک طلاق دی جائے گی اس کے بعد بھی عدت میں اس کو سمجھایا جائے گا کہ تو انہوں نے ترز عمل کی اصلاح کریں لیکن اگر والدین کے پاس کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اور والدین خود شریعت پر گانزن نہیں ہیں اور محس انا اور زد اور خودسری کی بنیاد پر بیٹے پر دباؤ ڈال رہے ہیں بیٹے کو بلیک میل کر رہے ہیں اور اپنی بہو پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور اپنے پوتوں اور پوتیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں اور ان سے ان کی خوشی دیکھی نہیں جاتی تو ایسی صورت میں بے دین والدین کے دباؤ میں بیٹے کو ہرگز ہرگز نہیں آنا چاہیے اور بیٹا اس صورتحال میں بہت نازک ایک پوزیشن اختیار کر لیتا ہے ایک طرف بیوی ہوتی ہے اور ایک طرف والدین تو اس کو تولنا چاہیے پرخنا چاہیے مختلف علماء سے جا کر رائے لینے چاہیے اور ان سے مشورہ لینا چاہیے کہ ایسی صورت میں میں کیا کروں والدین کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے بیوی کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے خود میری اپنی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے تو مشورہ کرنا اس کے لیے ضروری اور لازمی ہوگا لیکن محض والدین کے کہنے سے اور ان کی اتعاد کو قبول کرتے ہوئے طلاق دے کر بیوی کو ناجائز طور پر خاندانی نظام کو درہم برہم کرنا بلکل جائز نہیں ہے یاد رکھئے والدین کی اطاعت ہو یا شہر کی اطاعت یا امیر کی اطاعت یا خلیفہ کی اطاعت یا علوالعمر کی اطاعت دنیا کی ساری اطاعتیں کنڈیشنل ہیں مشروط ہیں اور اللہ اور رسول کے احکام کے ماتحت ہیں بے شک وآخر دعوانا انہی الحمدلیل اللہ رب العالمين محلانا باز لوگ یہ مشورہ باز لوگ اس زمن میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ طلاق دے دیں تو وہاں پر اپنے صاحب ان کی صاحبزادے نے باپ کی بات یعنی دوسرے خلیفہ دو ام کی بات سنی اور طلاق دے دی تو کیا یہ دلیل آج کل کے معاشرے پر چسپا ہو سکتی ہے دیکھئے حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دینے سے انکار کر دیا اور یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ میرے والد بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہہ رہے ہیں اور میں دینا نہیں چاہتا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو یہاں اس واقعے کے سلسلے پہ امام مالک نے بڑی خوبصورت بات کہی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا اس لیے کہ تم میں کون آدمی حضرت عمر جیسا ہے بے شکل تو حضرت عمر نے اس خاتون کے اندر کوئی عیب اور کمزوری ایسی دیکھی اور انہوں نے خیال کیا کہ یہ خاتون میرے گھر کے لیے ہرگز مناسب نہیں ہیں اور میرے بیٹے کے مستقبل کے لیے میرے بیٹے کی دنیا کے لیے اس کی دین اور اس کی آخرت کے لیے مناسب نہیں ہے تو ان کے علم میں اس خاتون کے بارے میں کوئی بات تھی ہوگی اس لیے انہوں نے اس کا مشورہ دیا اور اس مشورے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سمجھا اور اس کے حق میں رائے دی لیکن اس واقعے کی بنیاد پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ قائدہ نہیں بنایا جا سکتا کہ چونکہ حضرت عمر کے کہنے پر ان کے بیٹے نے طلاق دی تھی اس لیے دنیا کے ہر بیٹے کو اپنے باپ کے کہنے پر طلاق دینی چاہیے تو ایک مقصوص واقعہ ہے اس کے مقصوص حالات ہیں اور اس وقت ان کے بارے میں جو کچھ حضرت عمر کے علم میں تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی اقرائے کا اظہار کیا اور اس پر عمل درامت ہوا ماں باپ کی بات کو تسلیم کیا جائے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط نہ جزاکم اللہ خیر آپ نے بہت خوبصورت تاریخے سے آپ نے وضاعت کی کہ والدین کے دباؤں میں صرف معروف میں والدین کی اطاعت ہوگی منکر میں یعنی برائی کے اور بھلائی کے علاوہ کے کاموں میں والدین کی اطاعت نہیں ہوگی ابھی آپ نے بہت تفصیل سے بتایا میں عبد المتین عثمانی اور اسٹوڈیو میں تشریف فرما مولانا قلیر رحمان چشتی صاحب کو اجازت دیجئے انشاءاللہ نئے سوال کے ساتھ پھر حضر خدمت ہوں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ